اسلام علیکم جی اچھا جی اچھا بھئی آن لائن والوں آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر فائیو اور ٹاپک ہمارا ہے ایلیمنٹس کیا ہیڈز آف اکاؤنٹنگ اچھا جی امید ہے آپ لوگوں نے خوب پڑا ہوگا ساری چیزیں ریوائز بھی کی ہوں گی ایسے ہی ہے بھائی ریوائز کی ہیں نا اچھا جی فیزیکل والوں نے تو کر لی ہیں آن لائن والوں امید ہے آپ لوگوں نے بھی ساری چیزیں ریوائز کی ہوں گی میرا خیال ہے کہ بھائی لیٹ آئے ہیں اور واقعہ ہی لیٹ ہے اچھا بھائی جتنے بھی ہیڈز ہیں کتنے ہیڈز ہیں ٹوٹل جیس میں سے ہم نے کتنے پڑھ لیئے ہیں بھائی کو تھوڑی سی جگہ دیں تھوڑی سی جگہ دیں یہ سائی پی ہو جائیں آئیں بھائی بیٹھیں تے شریف رکھیں اچھا بھی ٹوٹل ہیڈز کتنے ہیں بھائی ٹوٹل پانچ ہیڈز ہیں ٹوٹل کتنے ہیں اور چار ہم نے پڑھ لیئے ہیں تھوڑا ہیڈر تھوڑا ہیڈر تھوڑا ہیڈر ہو جائیں بھائی کو کھل کے بیٹھنے دیں اچھا بھائی ٹوٹل ہیڈز کتنے ہیں پانچ ہم نے کتنے پڑھ لیئے ہیں چار میرا خیال ہے اب میں ہیڈز ہیڈز بتانے لگا ہوں بتائیے کہ اگر میں غلط ہوں تو دیکھیں مجھے بتانے دیں میرے بھی یاد ہو جائیں گے نا اچھا بھائی کہ پیپر تو میں نہیں دینے شایئے اچھا دیکھیں دیکھیں میری گلتی نکال دیجئے گا جتنے میں غلط ہوا بھائی میرا خیال ہے میرا خیال ہے پہلا ہیڈ ایسٹ ہے ایسے ہی ہے دوسرا ہیڈ لائیبیلٹی ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ایسٹ ہیڈ ہے دوسرا وہ وہ نام ہیں جیسے مرضی پہلے لے لو یہ نہیں کہنا کہ پہلا ہیڈی ایسٹ ہے دوسرا ہے ہی بھائی ہیڈز پانچ ہیں جیسے مرضی بول لو اچھا پہلا ہیڈ کونسا ہے پھر لائیبیلیٹی تیسرا انکم چوتھا ہے ایکسپنسز بھائی یہ چار ہیڈز ہم نے پڑھ لیے تھے چار ہیڈز ہم نے پڑھ لیے تھے اچھا اب چیزیں ذرا نہ پکی ہو جائیں صحیح ہے ابھی تھوڑا دہراتے ہیں چیزوں کو ایک دفعہ ذرا نون کرنٹ ایسٹس یا پھر ایسٹس جو ہیں ان کے نام لیتے ہیں ایک دفعہ ایکسپنسز کے نام لیتے ہیں صحیح ہے تاکہ نا چیزیں مکس نہ نہ ہو جائیں اچار بن جائے گا برنا جی بھائی آپ بتا دیں یہ تھوڑا سا اے ایسے کر لیں بلکہ اے ایسے کر لیں اچھا جو ایسٹس ہیں ایسٹس ہیں ان کے نام بتائیں ایسٹس کے اندر ہمارے پینسی روٹ شاپنر نہیں ہے نہیں فرنیچر وغیرہ وغیرہ کون کون وغیرہ کا نام بتائیں پیسے لکشمی کیش ہاں ٹھیک ہے لینڈ اور چلیں اتنا اتنے کیونکہ فیدو باقیوں نے بھی دی ہے جی آپ بتائیں ہاں جی لینڈ بیلڈنگ کار لینڈ بیلڈنگ کار فرنیچر فرنیچر اور وغیرہ اور کیش کیش اچھا جی اچھا جی اچھا جی بھائی کہہ رہے ہوں گے جو انڈے پہ بیٹھتے ہیں ہمیں ہم ٹھیک ہے ہم سے نہیں آپ بتائیں جی 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 آپ بلیں ہاں جی شابش نیا نام آیا ہاں یہ بھی نیا نام آگیا کیپمنٹ میں ساسا بول رہا ہوں ان لائن والو اے سی ہاں ادھر لگا ہوا ہے ہمارے پاس اے سی ہے آپ کے پاس بھی ہوگا اے سی بھی نیا نام آگیا ہاں یہ بل بلیک ٹھوڑی ہے وائٹ ہے نا اگر یہ میٹیریل ہے تو میں نے ایسرڈز کے نیچے ایک لفظ لکھا ہے ایم میٹیریل چیزوں کو ایسرڈز نہیں بنانا اس میں دو تی نام بھی لکھ دیئے کیا یہ پینسل سٹیپلر اس طرح کی چیزوں کو یہ مارکر یہ یہ ان کو ایسرڈ نہیں آنا دیں اچھا جی ہاں پروڈیکٹر یہ میں نے یہ چلو جتنے کا پروڈیکٹر ویلڈن ویلڈن چلے کسی اور کو موقع دیتے ہیں جی آپ بتائیں اس کے علاوہ کی نام جہین میں آ رہا ہے جی جی بول لیں آپ کو انہوں نے کلاس میں کہا تھا آنے سے پہلے کہ آپ نے بولا نہیں کرنا بول لیں نا ہاں کیمرہ بلکل بلکل بزنس کے میٹیریل ہے ایسرڈ ہو سکتا ہے جی آگے آگے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے لیپک کمپیوٹر بلکل اور شاہ بھائی بیڈننگ اور 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 جی آپ بتا دیں جی اچھا مائک انہوں نے آن لائن میں لو کہا مائک مائک اگر بزنس کے یوز میں مائک ہے وہ میٹیریل ہے تو ہو جائے گا اگر میٹیریل ہے تو یہ کیسے پیپر میں ہم یہ نہیں بتا کرنا اس نے یہ نہیں کہنا بتاؤ یہ دس ہزار کی چیز ہے بتاؤ میٹیریل ہے کہ میٹیریل ہے ایسی بھونگیاں نہیں کہ پیپر میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نہ ہی وہ ہم سے اس طرح کی چیزیں پوچھے گا وہ تو ویسے ہم سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے ان چیزوں میں نہیں آپ کو کھپانا کیسے نہیں بڑی چیزیں ہیں جس میں وہ کھپائے گا آپ کو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں صحیح ہے جی آگے وحیکل شاباش اور 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 اچھا ذریع ہے اگر لیپ ٹوپ ہو اس پہ کسی کی نام تو نہیں ہوتی 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 ہے ہوتی چیز آپ کی اونرشپ بھائی کا کسی اونل والو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ اونرشپ نہ ہو تو بھائی دیکھیں لیگل ٹرمز میں لیگل ٹرمز میں اگر کوئی آپ کو کہتا دیکھیں آپ کہیں گے کہ سر جی اس کے اوپر کوئی سٹیم پیپر تو ہوتا نہیں ہے کہ یہ فلانٹ بن دے گا ہے فلانٹ دیکھیں لیکن لیگلی اگر میں پروف کر پایا تو اویس نہیں میری اونرشپ ہے نا میں کہوں گا جی میں دکان پہ گیا ٹھیک ہے میں نے جا کے پیسے لیا دونوں پارٹیز نے اگری کر لیا ٹھیک ہے نہیں صرف رائٹنگ میں نہیں ہوتا وہ کیا رائٹنگ میں نہیں ہوتا نہیں رائٹنگ میں تو آبیسلی جب جب بزنس ایگریمنٹ کرتا ہے نا ایک تو ہے میرا اور آپ کے ایگریمنٹ کرنا ایک ہے بھائی میرا اور آپ کے ایگریمنٹ کرنا ایک ہوتا ہے بھائی بزنس کے ایگریمنٹ کرنا بزنس جو بھی چیز لیتا ہے یہ پرچیز کرتا نا اس کی انوائس منتی ہے کیا بنتی ہے ایگری ہوتا ہے آپ اس میں کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے بزنس ایسے نہیں جاتا بزنس کہتا ہے بھائی یہ پان لاکھ کی چیز مجھے دے دو بھائی ٹھیک ہے وہ دیکھی جائے گی نا بھائی ایک ایک چیز جو ہوتی ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے ایویڈنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے کوئی سپورٹنگ سپورٹنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ہاں کیا کیا تو ملک ایسٹ ہی ہے نا بچے اگر فائدہ دین تو اب جی صرف تو باہر بیٹھا ہوا تھا اچھا اچھا بھائی کوئی آپ کے ذہن میں نام آ رہا ہے ہاں ذہن میں نام سے کوئی اور نام نہ لے دیں ایسٹ میں سے ہاں بھائی دیکھو دیکھو ویئر ہاؤس انیونٹری پریمیسز صحیح ہے اچھ کیا کیا سٹو اچھا نہیں وہ بھی نام نہیں لینا اچھا اس کے بعد شاپ یہ بھی تو ہو سکتا نا ہاں ویلڈن ہم نے کسی کو ادہار پہ چیزیں دیں اور اس نے ہمیں پیسے ابھی تک نہیں لیے رسی ویبل ہیں رسی ویبل ہے نا بھائی اس سے پیسے آپ نے کسی کو ادہار آپ کا بزنس ہے کیا ہے بھائی ماشاءاللہ بزنس آپ کا آپ کا نام کیا ہے زیا بھائی کا بزنس ہے اب بھائی آپ کا بزنس ہے آپ نے کسی کو ادہار پہ چیزیں دے دیں آپ نے ادہار پہ چیزیں اسے دے دیں بیچ دیں ٹھیک ہے بھائی اب جب آپ نے بیچی اس نے آپ کو پیسے نہیں دیئے کل کو دے دے گا کل سے مطلب فیچر میں دے دے گا صحیح ہے یہ آج آپ کا کیا ہے آپ کہیں گے میں نے آپ سے بچے ریسیو کرنے ہیں ریسیو سے نکلا ریسیو ایبل کیا ریسیو سے نکلا ریسیو ایبل اوکے ہے بھائی اور ریسیو ایبل کو نا ڈیٹر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیٹر کا مطلب ڈیٹر ادہار لینے والا بندہ جسے چیز یاد رکھئے گا ڈیٹر کسے کہتے ہیں جسے ادہار دیا جاتا ہے جسے ادہار پہ چیزیں دی جاتی ہیں مگر اس سے پیسے نہیں آتے ہیں ڈیٹر کسے کہتے ہیں جسے ادہار میرے لیے ڈیٹر ہے وہ اب میں کیا کہوں گا اسے بھائی میں کہوں گا میرا ریسیو ایبل ہے میرا یعنی یہ میرا ڈیٹر ہے یعنی یہ یعنی یہ بزنس کا ڈیٹر ہے یعنی یہ بزنس کا ڈیٹر کون کہے گا جسے ادہار پہ چیزیں دی جائیں گے اور اس سے پیسے نہیں آئیں گے کون کہے گا اس بندے کو ڈیٹر بزنس کہے گا صحیح یا بھائی اوکے اور اگر یہ ایسٹ ہو گئے یہ کیا ہو گئے بھائی بینک میں پیسے رکھے ہیں یہ بھی ایسٹ ہے اگر بزنس نے کسی سے چیزیں لے لی مگر پیسے نہیں دیئے یہ کیا ہے میں کہوں گا چیزیں میرے پاس آگئی ہیں میں نے پیسے نہیں دیئے پچھلی اگزیمپل میں بزنس کیا تھا بزنس چیزیں بیس جیدی تھیں پیسے نہیں آئے تھے ہم نے کہا تھا اور وہ بندہ جسے چیزیں دی جاتی ہیں پیسے نہیں آئے تھے اسے ڈیٹر کہتے ہیں وہ بندہ یعنی بزنس یہ ختم ہوگی بات ایسٹ والی بھائی بزنس نے کسی سے چیزیں پر چیز کی ہیں بزنس نے کسی سے چیزیں مگر ابھی پیسے نہیں دیئے مگر ابھی پیسے یعنی پے کرنے ہیں کل کو فیچر میں پے سے نکلا پے بل پے سے کیا نکلا بھائی پے سے نکلا پے بل پے سے کیا نکلا بھائی پے بل اوکے ہے اور اس پے بل کو بزنس بزنس کہے گا کریڈیٹر بزنس کیا کہے گا کریڈیٹر بزنس کریڈیٹر اس لیے کہے گا کریڈیٹر کہتے ہیں وہ بندہ جس سے چیزیں لے لی ہوں مگر اسے پیسے نہ دیے جائیں یہ کریڈیٹر کون کہے گا بزنس کہے گا میں نے پیسے پے کرنے ہیں یعنی پیسے نکلا پے بل اور اس کا ایک اور نام بھی ہے کریڈیٹر کیا بھائی کریڈیٹر کریڈیٹر کون کہے گا کس کو کہے گا جس کو پیسے دینے ہیں کیوں دینے ہیں اسے چیزیں خرید دیتیں آپ دوبارہ ڈیٹر کسے کہتے ہیں جس سے جس سے ادہار پہ چیزیں دے دی ہوں احمد بھائی ادھر آؤں گا نا میں کدھر تک ادھر تک ادھر تک اچھا جی بھائی ڈیٹر کسے کہتے ہیں جس سے پیسے لینے ہوں جس کو چیزیں دینے ہوں بزنس نے ہاں بزنس نے کسی کو چیزیں ادھر پہ دینی ادھر پہ دے دین ڈیٹ 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 ٹھیک ہے اور بزنس کہے گا میں نے پیسے ریسیو کرنے ہیں ریسیو سے نکلا ریسیویبل اور بزنس اس بندے کو کیا کہے گا ڈیٹر اے بی اگر نام اے ہوا اے لکھ دے گا بی ہوا بی اس کے نام کے ساتھ لکھ دے گا کہے گا کیا ڈیٹر اور آج بزنس نے چیزیں پرچیز کی ہیں کیا کی ہیں بھائی مگر پیسے نہیں دیئے مگر اگر مگر اگر مگر مگر اگر پیسے نہیں دیئے تو بھائی بزنس اس بندے کو کیا بزنس کہے گا میں نے آپ کو پیسے پے کرنے ہیں پیسے نکلا پیبل اور پیسے نکلا پیبل اور اس کو کرائیٹر بھی کہتے ہیں کرائیٹر کہتے ہیں اس بندے کو جس نے چیزیں آپ کو سپلائے کی ہوں مگر آپ نے پیسے ڈیکٹر اور کرائیٹر میں فرق بہتا چل جائے گا نہ یاد ہے تو سمپل یاد رکھے گا ریسیو سے نکلا ریسیویبل ریسیویبل کا مطلب پیسے لینے ہیں ڈیکٹر لینے ہیں ڈیکٹر اور ڈیکٹر سادہ الفاظ میں سوچ لی جگہ جس کو چیزیں دے دی ہوں مگر پیسے نہ آئے ہوں کرائیٹر جس سے چیزیں پرچیز کی ہوں اسے پیسے نہ دیئے ہوں ٹھیک ہے بھائی اب مجھے کوئی ایکسپینسز کا نام دنوائے جی جی بزنس کہے گا بزنس کہے گا کرائیٹر یہ میرا کرائیٹر ہے یہ میرا کیا ہے یعنی اس بندے کو میں نے پیسے دینے ہے کرائیٹر کے سنسان نام لکھو کرائیٹر اے بی نومان احمد اکرم اسلم اسگر ٹھیک ہے مختلف بندے ہو سکتے ہیں ضروری ہے نہیں بزنس کسی ایک سے چیزیں پرچیز کر رہا ہو صحیح ہے بزنس کہے گا بزنس کہے گا یہ میرا کیا ہے یعنی بزنس کرائیٹر کہے گا کہ میں نے اسے چیزیں بیچ دی ہیں میں نے چیزیں چیزیں اس سے میں نے پرچیز کی ہیں لیکن اسے پیسے نہیں دیئے اور بزنس ہی کہے گا کہ فلاں بندہ میرا کیا ہے ڈیٹر ہے یعنی میں نے اسے چیزیں دی دی ہیں سینس ہے نا لسٹ نہیں پڑی اچھا آپ بھئی ایکسپینسز کے نام ایلیکٹریٹی کس طرح آپ کیسے اڈ ہو سکتی ہے بتاؤ تین کنڈیشنز فوری نہیں ہو رہی اونرشپ نہیں نا اچھا آپ بھئی ایکسپینس اب ایکسپینسز کے نام گنواتے جاؤ جلدی کرو جلدی شاہ بھائی اونلائن والو سیلریز اینڈ ویجیز رینٹ انشورنس اور ٹیکس پیٹرل ڈیزل ڈیزل ڈیٹی بچھلی کا بل اور 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 وٹر بل جی شابہ شابہ فی ہو گی کنسٹینسی فی ہو گئی اور بھائی سٹیشنری ایکسپینسز ہاں بھائی نے کہا بینک چارجز یعنی انٹرسٹ انٹرسٹ ہم نے بینک سے لون لیا اس پہ بینک ہم سے کیا لے گا ہم تو انشاءاللہ لیں گی نہیں بینک کیا کرے گا بینک لے گا انٹرسٹ بینک کیا چارج کرے گا بینک انٹرسٹ لے گا اسے کہتے ہیں بینک چارجز ٹیک ہے اور 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 انشورنس ہو گیا ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس مارکٹنگ ایکسپینس سیلنگ ایکسپینس اور مینٹیننس ایکسپینس شاوہ 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 ریپیر اینڈ مینٹینس ریپیر اینڈ بھائی دیکھیں نا آپ نے ایسلٹی آپ نے کیا کیا آپ نے جنریٹر لے لیا اب جنریٹر پہ یہاں آپ نے گاڑی لے لی اس پہ ریپیر میں بھی تو ہوتی ہے نا چھوٹے موٹے جو خرچے ہوتی ہیں ریپیر مینٹینس کے بیلنگ ہے آپ کے پاس بیلنگ آپ کی اونرشپ میں ہے بیلنگ آپ آپ کا کیا بن گیا اب بھائی بیلنگ پہ جو پینٹ شیٹ ہونا تھوڑی بہت ہلکی فلکی صحیح ہے ریپیر ہونی ہے وہ کیا ہے ایکسپینس ہے بھائی ایکسپینس سمجھ آ جائیں گی کیا ہوتے ہیں نام سے نام سے ٹھیک ہے اچھا بھائی اب ہم چلتے ہیں اگلے ہیڈ پہ اب ہم چلتے ہیں بیسکس جتنی اچ یہ ساری چیزیں ہم نے ریپیٹ کرنی ہے صحیح ہے کس سمجھ آیا تھوڑا بہت نا اب لیکچر لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ والا سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اچھا بھائی اب ہمارا پانچمہ ہیڈ ہے کیپیٹل اسلام آباد جی بھائی میں نے کلاس میں بچے سے پوچھا میں نے کہا بھائی کیپیٹل کیا ہوتا ہے کہتے سر اسلام آباد جی بھائی آج کل اسلام آباد ہی ہے نا کیپیٹل پہلے بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے اچھا دی اچھا اچھا بھائی کیپیٹل کہتے ہیں کیپیٹل کہتے ہیں پہلے ایک بات پہلے ایک بات تھوڑی سی بات سمجھ لو بھائی بزنس بزنس ایک سیپرٹ بندہ ہے آرٹیفیشل بزنس کیا ہے کمپنی کی ڈیفینیشن پڑی تھی ہم نے آرٹیفیشل جوڈیشل پرسن میں نے آپ کو کہا تھا یہ تو چلے ہوگی نا لیکن ہر کیس میں ہر کیس میں ہم نے کہنا بزنس سیپرٹ ہے آنر ہم نے کہا تھا بزنس سیپرٹ بندہ ہے سیپرٹ ہے اور آنر سیپرٹ ہے اوکے ہے؟ بھائی اب بزنس ہے اب کیا ہے؟ بزنس ہے فور اگزیمپل فور اگزیمپل فور اگزیمپل تو بچہ کے تصوری چار اگزیمپل سر آپ نے فور اگزیمپل کہا آپ اگزیمپل آپ نے ایک دی ہے جی بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی یہ بزنس ہے کیا ہے؟ بزنس یہ بزنس ہے بھائی یہ بزنس ہم نے سٹارٹ کیا اس کا کوئی نام رکھ دیا اس کا کوئی نام رکھ دیا ہم نے مثال ایکس وائی زی نام رکھا کیا رکھا بھائی سٹارٹ کے اندر اس بزنس کے پاس اپنا ذاتی تو کچھ نہیں ہوگا بزنس کدھر ہو تم بزنس بھائی بزنس کدھر ہے بزنس 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 بھائی بزنس تو بزنس ہم نے کہا سیپریٹ ہے اونر کیا ہے اکاؤنٹنگ پرپس کے لیے ایسا کہا لیگل پرپس کے لیے ہم نے ایسا کہہ دیا لیکن بھائی بزنس کی فیزیکلی کوئی اگزیسٹنس تو نہیں ہے نا ایک نام ہے ایک کیا ہے نام ہے پہچان ہے بزنس کی لیکن بھائی فیزیکل اگزیسٹنس تو نہیں ہے نا بھائی بزنس کے پاس جو بھی چیز آئے گی بزنس کے پاس وہ کوئی بندہ لے کے آئے گا نا بھائی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا آپ نے بزنس سٹارٹ کیا آپ نے کہا سر نے کہا دا بزنس سپررڈ ہوتا ہے اونر سپرڈ ہوتا ہے میرے بزنس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہاں پھر میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے میرے اوہ بھائی اس بزنس میں آپ کچھ لے کے آئیں گے یا کسی کے تھرو کوئی کچھ لے کے آئے گا یا تو آپ خود کچھ لے کے آئیں گے یا پھر کوئی اور بندہ کوئی اور بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ بزنس کو کچھ پروائیڈ وہ کون بندہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں تھڑی دیر میں بھائی بزنس کے پاس اپنا ذاتی تو کچھ نہیں ہوتا نا بزنس تو فیزیکل ایک جسنس نہیں ہے نا بزنس کی ایک نام ہے بزنس کا ایک پہچان ہے اس بزنس سے لوگ اس نام سے لوگ اس بزنس کو جانتے ہیں صحیح ہے بھائی اوکے ہے بھائی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ دیکھیں KFC والے وہ انکل جن کی پک لگی ہوتی ہے صحیح ہے آپ کے انکل تو نہیں ہے اچھا بھائی وہ جو انکل جو ہیں جن کے پک لگی ہوتی ہے KFC کے اوپر صحیح ہے ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے ہمیں ہم کس کو جانتے ہیں ہم تو بھائی KFC کے نام کو جانتے ہیں ہم تو KFC کے نام کو جانتے ہیں جس مرضی آپ سٹی کے اندر چلے جائیں جس مرضی جگہ چلے جائیں ہمیں نہیں پتا اس کو بھئی دیکھیں نا گوگل سے تو پتا چل سکتا ویسے نارملی ہمیں اونر سے کچھ لینا دینا ہمیں کس سے لینا دینا ہے بزنس کیا ہے KFC KFC کیا ہے بھائی دیکھیں بات سنیں اگر آپ نے KFC سے برگر کھایا کیا کیا بھائی کالٹی اچھی نہیں تھی کچھ مسئلہ تھا کوئی مسئلہ تھا آپ اونر کو دوننے چلے جائیں گے اونر پتا نہیں UK بیٹھا USA بیٹھا آپ وہاں ہو سکتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہو ہو کہا سکتا اچھا بھائی آپ کس کو جانتے ہیں آپ کس نام کو جانتے ہیں KFC سیہ بھائی یہ باتیں سمجھا رہی ہیں بزنس میں نے پہلے بھی بڑھا ڈیٹیل بتایا بزنس سپرٹ ہے اور لیکن بزنس کی آپ کے بھائی وہ بزنس ہے آپ کو بھی کہے بزنس کیا حال ہے بڑا جیپ سا لگے گا بزنس کی اپنی فیزیکل ایکزسٹنس احمد بھائی نہیں ہے اچھا بھائی تو بزنس کے اندر آپ سوچیں آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اب اس بزنس میں چیزیں آ رہی ہیں گاڑی آئی بزنس میں گاڑی آگئی فرنیچر آگیا اس ہی آگئے شہی ہے بھائی اب یہ چیزیں بزنس کے اندر آ رہی ہیں اب یہ چیزیں بزنس کے اندر بھائی بات سمجھ آئی شہی ہے تو ہم کہتے ہیں کیپٹل ہوتا ہے ریسورس ریسورس پروائیڈیڈ بھائی 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 آنر انٹو دا انٹو دا بھائی کوئی بھی ریسورس پروائیڈ کرے آنر بزنس کو یہ کیا ہے کوئی بھی ریسورس پروائیڈ کرے بزنس کو آنر تو یہ کیا ہے ریسورس ریسورس کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایسٹس میں جتنے نام ہم نے پڑے یہ کیا ہیں بھائی آنر کیا ہے جو بزنس کا جو مالک ہے سیہ بھائی اور کس کے اندر یعنی سمپل الفاظ میں جو آنر انویسمنٹ کر دے بزنس میں وہ کیا ہے وہ کیا ہے سرمایہ وہ کیا ہے بھائی سہی ہے بھائی اوکے ہے بزنس کو آپ نے بزنس سٹارٹ کیا جس کا نام تھا ایکس وائی زی جس کا نام کیا تھا بھائی آپ نے بزنس کے اندر ایک لاکھ روپیہ رکھ دیا ایک لاکھ روپیہ آپ نے بزنس کی ڈراؤ میں رکھ دیا نا کیوں رکھا تاکہ بھائی بزنس کو کہتے ہیں نا یار سٹارٹ میں کتنی انویسمنٹ آپ نے کہا میں نے بزنس سٹارٹ کرنا کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی کتنی انویسمنٹ کرنی ہے آپ کہیں گے پانچ لاکھ تین لاکھ دو لاکھ پچاس ہزار دس لاکھ ایسے ہی ہے بھائی آپ نے انویسمنٹ کر دی اس کا مطلب کیا ہے بزنس کے پاس دس لاکھ روپیہ یا پانچ لاکھ روپیہ آ گیا آنے کو کیا کہیں گے بھائی یہ نہیں سوچنا آنر سے گیا کہ آیا بزنس کے پوائنٹ آفی سے سوچنا ہے بزنس میں آیا بزنس میں آ گیا نا بزنس میں آ گیا بزنس میں کیا آیا ہو سکتا ہے آنر گاڑی دے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آنر مشین دے ہاں ہو سکتا ہے کیش دے ہے ہو سکتا ہے بینک بزنس بزنس کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھلوایا اونر نے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈیپوزٹ کروا دیئے صحیح ہے بھائیہ کیا ہوگا اس کو کیا کہیں گے اور جو چیز اونر بزنس کو دے گا اس کا بھی ایک نام ہوگا یا تو گاڑی دے گا یا فرنیچر دے گا کچھ بھی یا پھر پیسے دے دے گا کیش میں بھائی مختلف ایسٹس ہے نا ٹھیک ہے بات سمجھ آئی اوکے ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ریسورس پروائیڈ بائی آنر انٹو دا بزنس is called is called بات سمجھ آگی اوکے ہے بلکل ٹھیک بات ہے اچھا بھائی اب ایک ایک ویجن لکھنے لگا ہوں میں ایک بھائی اب آپ نے مجھے خود بتا دینا ہے انشاءاللہ آپ بتا دیں گے بھائی ایک بہت مشہور و معروف ایک ویجن ہے جس کے اوپر آپ کی پوری اکاؤنٹنگ بیس کر رہی ہے کہتے ہیں ایسٹس بزنس کے اندر جو ایسٹس ہیں یہ ایکول ہوں گے کس چیز کے جو چیز بھائی دیکھیں نا بزنس کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے کیا ہے میں ایک جیمپل دے رہا ہوں بیسنس کے پاس کتنے کے ایسٹس ہیں بیسنس کے پاس کتنے کے ایسٹس ہیں بھائی اوکی ہے کیا نام ہے وہ چھے لیکچے جنہوں نے لیے تھے ادھر پھر آگئے ادھر زبی اللہ بھائی اوکی ہے اچھا بھائی ادھر بھی اسی طرح بڑھایا تھا لیا تھا یہ والے لیکچر ٹھیک ہے ادھر صحیح کیا ادھر ادھر بھی ٹھیک ہے اچھا اچھا جی میں نے کہا ادھر غلط نہیں بڑھا دیا اچھا بھائی بھائی کو جو بچے کسی دوسری کلاس سے آتے ہیں نا تو ادھر ابیں ہلکی پھلکی شگر کوئی اگر کوئی اگزیمپل اور ہو جائے تو کہتے ہیں سر آپ نے اس کلاس میں تو یہ والے اگزیمپل دی تھی اس میں آپ یہ والے اگزیمپل دے رہے ہیں صحیح ہے اچھا بھائی تو بھائی مجھے بات بتائیں جو ایسٹس ہیں جو ایسٹس ہیں جو بسنس کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے یہ کہاں سے آیا جادو سے تھوڑی آگے کوئی بتائے گا آپ کے بعد ڈیڑھ لاکھ ہیں یہ کہاں سے آئے آپ لکھے گا ایکول ٹو جادو یہ آئے جادو سے کہاں سے آئے جادو سے تو نہیں آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے بھائی اونر لے کے آئے گا اونر یا پھر یا پھر یا پھر اونر لے کے تو آیا لیکن کسی سے ادھار کر کے لیکن کسی سے دیکھیں نا آپ نے انویسمنٹ کرنی تھی ڈیڑھ لاکھ روپے کی بزنس کے اندر کتنے کی انویسمنٹ کرنی تھی بھائی کتنے کی انویسمنٹ کرنی تھی بھائی ڈیڑھ لاکھ روپے کی آپ نے انویسمنٹ کرنی تھی آپ کے پاس ہے ایک لاکھ روپے آپ کے پاس کیا ہے بھائی ایک لاکھ روپے آپ کے پاس کیا ہے ایک لاکھ روپے کتنا بھائی آپ کو مزید پچاس ہزار روپے چاہیے آپ کو مزید فیفٹی تھاؤنڈ روپیز چاہیے بھائی فیفٹی تھاؤنڈ روپیز آپ کے دوست نے آپ کو دے دیئے 50,000 روپیز آپ کے دوست نے آپ کو دے دیئے صحیح ہے 50,000 کے assets آپ کہاں سے لے کے آئے لاکھ روپیہ آپ کا اپنا تھا 50,000 روپیہ دوست نے آپ کو دے دیئے صحیح ہے بھائی بتائیں بھائی assets 150,000 یہ کہاں سے آئے ایک لاکھ روپیہ کے اپنے assets نہیں honor لے کے آیا کون لے کے آیا بھائی اس کو کہتے ہیں capital اس کو کیا کہتے ہیں جو 50,000 روپیہ دوست نے دیا یہ کیا ہے well done well done یعنی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب میرے دوست یہ ہوا ایک معشور و معروف ایکوین ہے کیا کون سی capital ادھر جگہ تھوڑی ہے ادھر سے لکھتے ہیں assets جو business کے پاس ہیں جو بزنس کے پاس ہیں ایکول ہوں گے کس کے plus پلس صحیح ہے بھائی assets جو business کے پاس ہیں جب دوسرے نہیں آئیں گے بلکہ بلکہ یا تو honor provide کرے گا یا پھر کسی نے business کو ادھر دیا ہوگا ٹھیک ہے بھائی آپ دیکھیں بھائی یہ کیا ہے capital یہ کیا ہے business کے پاس جو assets assets ہیں چاہے وہ current ہیں میں نے current یا non current نہیں لکھا میں نے assets کا world لکھا ہے اس کے اندر دونوں شامل ہیں اس liability کے اندر دونوں liability شامل ہیں بھائی اچھا بھائی آپ دیکھیں جو assets business کے پاس ہیں یہ میرے بھائی کہاں سے آئیں گے یا تو honor لے کے آئے گا یا پھر business کو business کو اس طرح بولنا ہے business کو کسی نے ادہار دیا ہوگا business کو کسی نے میرے دوستو آن ٹھیک ہے نا اچھا بھائی اب دیکھیں یہ capital میں نے ابھی جس طرح ادھر بتایا کیا ہوتا ہے resource provided by honor resource provided by honor obviously business کی ہی بات ہو رہی ہے سہیہ بھائی اور 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 یہ کیا ہوگا بھائی یہ بھی تو resource ہی ہے نا کس نے provide کیا یہ liability resource کس نے provide کیا بھائی دیکھیں نا assets کس کے برابر ہوں گے ڈیرڈ لاکھ example ہماری کیا ہے کتنے کی assets ہیں بھائی بول لیں ایک لاکھ روپیہ تو اس کا بھائی 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 یہ کون لے کے آیا کسی نے business کو وہ کون کسی کیا کون ہے وہ کسی کون ہے وہ کون ہے جس نے دیا اسے اسے ہم کہہ دیتے ہیں اسے ہم کہہ دیتے ہیں resource provide کوئی بھی ہو سکتا دوست ہو سکتا انکل ہو سکتے مامو ہو سکتے ابادی ہو سکتے bank بھی ہو سکتا ہے کیا بھائی bank بھی تو ہو سکتا ہے نا صحیح ہے اچھا ادھر لکھ دوں میں resource resource جی جی ہاں ابھی فیل حال یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی نے ادھار دیا ہے کیا کیا ہے ادھار دیا ہے صحیح ہے ادھار دیا منشاء اللہ اب مزید بتاؤں گا پھر آگے یہ کیا ہے resource provided by honors نہیں honors تو honor تو ادھر آئے گا نا یہ کون ہے یہ کون ہے by others by others میں اب بہت سارے لوگ آ جائیں گے others میں میرے بھائی بہت سارے لوگ آ جائیں گے اب بھائی دیکھیں asset جو business کے پاس ہیں وہ کہاں سے آئے capital کا مطلب کیا ہے یا تو وہ honor لے کے آئے گا یا پھر یا پھر یا پھر یا پھر کوئی اور بندہ business کو ادھار provide اب بولنا اس equation کو پانچ دفعہ انچی انچی بول لیں online والو تم بھی جی بول لیں assets equal ہوتے ہیں capital plus liabilities asset equal ہوتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا یہ تھوڑی جگہ چھوڑا کرو ادھر 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 س بھائی سر رہن کے کیسے گزرو اچھا بھائی assets equal ہوتے ہیں بھائی capital plus liabilities asset equal equal ہوتے ہیں capital plus liabilities asset equal ہوتے ہیں capital plus liabilities asset equal ہوتے ہیں capital plus liabilities اوکے ہے بھائی done جی 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 ون لائن ڈیفینیشن یہ لیکچر نہیں انشاءاللہ سمجھ آئی گی ٹھیک ہے لیکن سمجھ چلیں آپ نے پوچھا تو پوچھ لیں اصل میں بھائی انہوں لیکچر نہیں لیا اس لئے کہا بھائی دیکھیں asset ہوتے ہیں assets ہوتے ہیں بھائی بتائیں گے تو result of pass event بھائی دیکھیں asset وہ چیز ہے جو ہمیں معاشی فائدہ دے ہماری ownership میں ہو صحیح ہے اور اس کے بدلے میں یہاں تو ہم نے پیسے دے دی ہوں یہاں پھر دینے ہوں ٹھیک ہے بھائی صحیح ساتھ الفاظ پہ اچھا بھائی یہ بات سمجھ آگئی پھر دوبارہ business کے اندر business کے پاس assets ہیں کہاں سے آئیں گے بھلیں بھلیں capital plus capital کیا ہے بھائی بھائی resource پر اچھا assets کہاں سے آئیں گے یا تو honor لے کے آئے گا asset یا پھر کسی نے ادھار یا پھر کسی نے بھائی میرے ادھار بیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب میں equation یہ equation ہے یہ کیا ہے یہ اگر آپ کو solve کرنے کے لئے آ جائے تو کر لیں گے یہ equation یاد رہے گی اس کے logic کا بھی پتہ چل گیا اب ذرا equation to solve کریں اب ذرا equation to solve کریں میرے دوستو چلی جلدی کریں جلدی 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 ہم اپنے بھائی دیکھیں بات سنیں ہمارے پاس جتنے مرضی ایسیڈز ہیں ہم نے کس کو دیکھنا ہم تو بزنس کی بات کر رہی ہیں ہم اپنے ذاتی ایسیڈز کی بات نہیں کر رہے آپ نے اونر کو نہیں دیکھنا اونر کے ایسیڈز بھائی اونر کے ایسیڈز اونر کے ہیں اونر کے ہیں ہم کن ایسیڈز کی بات کر رہے ہیں ادھر جو میں نے بزنس بنایا تھا ہم اس x y z کے assets کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ہم کن assets کی بات کر رہے ہیں business کے assets کی بات honor کے ذاتی assets کی بات ہم for example crescent college میں کھڑے ہیں بھائی ایدھر بات سنو گوھر سے خموش خموش ہم crescent college میں ہیں ہم honors کے assets کی بات کر اگر کہوں گا میں بھائی crescents کے assets کتنے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے honor کے assets کی بات ہو رہی ہے یا crescent کے اگر گاڑی honor کے نام پہ ہے بھٹی صاحب کے نام پہ ہے تو بھائی یہ کیا crescent کا asset ہے بھائی کیوں business تو بھٹی صاحب کا honor ہے شاباش بھائی honor کی چیزیں الہدہ ہیں ہاں اگر بھٹی صاحب وہ والی گاڑی crescent کے نام کر دیں business کے نام کر دیں بھائی پھر کیا ہوگا پھر crescent asset ہے ٹھیک ہے اوکے ہے اچھا بھائی اب نا اب اب یہ ایک ویئن ہے یہ جلدی کہنے جلدی آپ کے پاس چلے ایک منٹ لے لیں asset equal to کیا ہوتے ہیں capital plus liabilities دیکھیں نا rearrange کر کے دیکھیں کیا آ رہے پہلے کا جواب کیا آیا شاباش دوسرے کا بھائی دیکھیں نا دیکھیں ادھر دیکھو اس کو rearrange کیا جا سکتا ہے نا اگر کہیں اگر liability نکال نہیں ہو ادھر دیکھیں آپ نے mathematics تو آتی ہے نا تھوڑی وہ تو کہیں سر ہم نے fse میں نہیں پڑھی او بھائی پہلی دوسری کے جواب ہیں یہ والے اچھا جی میں نے کہا بھائی آپ کا یہ جواب کیوں غلط آیا کہ سر وہ میں نے اصل میں پھر یہ medical کیا نا انجیننگ نہیں کی تو میں نے کہا good do او یہ تو plus minus تو nursery prep نہیں سکھا دیتے ہیں ہاں کیا پڑھتے تھے ایک دو پڑھتے تھے تو بعد میں سے سمجھ آگی تھی نا اسے one two بھی کہتے ہیں اچھا بھائی اس کا بھائی pre medical کے ساتھ بھائی accounting کا تو link ہی کوئی نہیں ہے آپ نے pre medical کیا بشک آپ نے pre engineering کی accounting چیز ہی مختلف ہے accounting چیز ہی مختلف ہے بلکہ pre medical والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا perform کر لیتے ہیں اس پہ اور even کہ جنہوں نے آئیکوم کیا ہوتا ہے نا میں ویسے ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا کسی کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو accounting کچھ نہ کچھ آتی ہے جو pre medical اور engineering والے ہوتے ہیں ان کے mind میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں وہ زیادہ effort کرتے ہیں پھر ادھر اور result بھی باشا اللہ زیادہ اچھا produce کر لیتے ہیں پھر کیوں result جو ہے اس کا link کس کے ساتھ ہے پیچھلے سے نہیں ہے اس time والی جو efforts ہیں اس کے ساتھ ہے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی اب اگر اس نے کہا liability نکال دیں تو بھائی اس کو rearrange کیا جا سکتا میرے خیال سے جب میں نے mathematics پڑی تھی میرے خیال سے شاید آپ کا خیال بھی یہی ہو assets اگر میں نے liability نکالنی ہے تو جو چیز ادھر plus ہوتی ہے ہمیں teachers نے یہ بتایا تھا جس چیز کے ساتھ کچھ نہیں نکھوتا ہے زیوم کرنا ہے ادھر plus ہے وہ کیا ہے آپ کو بھی یہی بتایا کہ چیزیں change ہو گئی ہیں advance advance ہو گئے ہیں بچے بھائی دیکھیں آپ نے کیا نکالنا بھائی یہ plus کا ہے ادھر جا کے منس ہو جائے گا آپ نے assets کو calculate کرنا تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا دونوں کو plus کر دیں آپ نے capital نکالنا تو بھائی بھائی وہ plus کا ہے اس کو liability کو ادھر لے جائے تو منس کی ہو جائے گی بھائی شاید mathematics آتی ہے تھوڑی وہ ایسی ہوتی ہے نا اچھا چلیں اچھا بھائی کریں جلدی کریں جلدی solve کر کے دکھائیں گھر سے گھر کی آئے ہیں کر لی ہے سوڑ اچھا بھائی چلیں میں تسلیت کروں بھائی یہ جو fifth number پہ ہے one fifty thousand یہ والی یہ مجھے کون جی آپ آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے جی جی سر سامیو اللہ بتاؤ بھائی calculator تو پکڑ لے اچھا بھائی اس کا کیا جواب ہے کیسے آیا اوکے ہے اچھا جی جی student سمجھے نا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی یہ سمجھ آ گیا بھائی در تک اچھا جی اب بھائی اس کو چھوڑ دے میں نے پہلے بھی تمہیں عرض کی تھی ہاں تو اس کو چھوڑ دو نہیں نا دو نا یار اسے اسے کو بھائی اب اپنے پرچیز کرو جا کے ٹھیک ہے سی سی ایمن کو تو میں خیر نہیں پڑھا رہا اگر انہوں نے لینے ہیں ہم نوٹ تو آپ انہیں کو بھائی photocopier سے لو جا کے آپ اپنے نوٹ تو نا دو بھائی اسے صحیح ہے آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آنی کچھ چیزیں ادھر سے اس کا sequence ہو رہا ہے ان کا sequence ہو رہا ہے صحیح ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں صحیح پڑھا ہوں گا یار یقین کریں میرا میری ٹھیک ہے میں کوئی ساڑ سال کا نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں یار ٹھیک ہے میں ایم ایس سے ایم ایس کے پپر دینے میں نے اینڈ پر جو میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بڑی اسان سی ہیں میرے لیے میں صحیح پڑھا سکتا ہوں بھائی یہ بہت آسان ہے قسم سے بڑا آسان ہے یار اچھا جی بھائی اب آپ خود بتاؤ بیڑڈنگ کیا ہے بیڑڈنگ کیا ہے ایسٹ ہے ھیک ہے ہاں تو پرچیز ہی کرنی ہے نا جادہو سے تنہی آتی بیڑڈنگ کیا ہے نام لفظ کو دیکھنا ہے لفظ کو دیکھنا ہے آپ میں تو پرچیز بیڑڈنگ 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 کیا ہے جو مرضی پرچیز کرے نام کو دیکھنا نام کو نا نام کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نام کو دیکھ لیجئے گا ابھی انشاءاللہ میں سکھاتا ہوں کیسے کرتے ہیں کیسے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں آپ کا کوششن بھی کبر ہوگا ایک چیز سمجھیں ایک کونسپٹ ہے ڈیول ڈیول یہ پڑھا ہے کہیں ایک کونسپٹ ہے ڈیول اکاؤنٹنگ کونسپٹ کیا ہے ڈیول کا مطلب دو کیا یہ کونسپٹ یہ کہتا ہے ہم نے کتنے ہیڈز پڑھ لیے ہیں بھائی ہم نے پانچ ہیڈز پڑھے کتنے ہیڈز یہ ہیڈ یہ کہتا ہے یہ ہیڈ یہ کہتا ہے ایک چیز جو ہے ایک ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن پتہ کیا ہوتی ہے ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کے اندر ہاں گوڈز اور ایکسینج اور گوڈز اور سرویسز اس کو کیا کہتے ہیں ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پھر ابھی تھوڑے سے ابھی ابھی اتنی نہیں چیزوں کی سمجھ انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے کہ جس میں دو پارٹیز انوال ہوں ٹھیک ہے بھائی اچھا اب اس طرح کی کوئی چیز یہ والے جیدر ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن لکھا ہے اس طرح کی کوئی چیز آ جائے ہم اسے کہیں گے یہ کیا ہے ٹرانزیکشن ہے یہ کیا ہے ہمیشہ سمجھئے گا ایک ٹرانزیکشن کم از کم کم از کم دو ہیڈز کو افیکٹ کرے گی ایک ٹرانزیکشن کم از کم کتنے ہیڈز کو افیکٹ کرے گی دو ہیڈز یا سب ہیڈز کو افیکٹ کرے گی لکھیں اسے لکھیں ایک ٹرانیکشن کم از کم کم از کم ایٹ لیسٹ دو ہیڈز یا سب ہیڈز کو افیک کرے گی یہ کونسا کونسیپٹ ہے میرے دوست اکاونٹنگ کونسیپٹ بھی لکھا بھی ہوا ادھر کم از کم کتنے ہیڈز کو افیک کرے گی دو کو اب ذہن کھول کے بیٹھنا ہے ہم نے کتنے ہیڈز پڑے کوئی بھی کوئی بھی ڈسکریپشن آ جائے آپ کے سامنے کوئی بھی ڈسکریپشن آپ کے سامنے آ جائے اس طرح یہ جو لکھا ہوا ٹرانیکشن آپ نے پڑھ کے کتنے ہیڈز کو آئیڈنٹیفائی کرنا آپ نے ڈونڈنا ہے اس کے اندر کون کون سے دو ہیڈز انوال یہ کوئسٹن ہے آپ کے سامنے مسٹر اے سٹارٹڈ بزنس آف فٹنس جم کیا واہ جی واہ اس ٹرانیکشن فور دا منت آف جنوری اچھا چھوڑیں بس یہ کوئسٹن ہے یہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا دو ہیڈز کو آئیڈنٹیفائی کریں کیا کریں جی سٹارٹڈ بزنس وید روپیز ففٹی تھاؤزنڈ این بھائی بزنس سٹارٹ کیا بزنس سٹارٹ کیا بزنس سٹارٹ کیا کتنے سے کتنے سے بھائی یہ جادو سے پچاس ہزار تو بزنس کے اندر نہیں آیا کہاں سے آیا کہاں سے آیا آپ کا بزنس تھا آپ نے سٹارٹ کیا پچاس ہزار روپے سے آپ کیا کہیں گے میں نے انویسمنٹ کر دی بزنس کے اندر میں نے بزنس کے اندر میں نے بزنس کے اندر کیا کر دی بھائی جس کے ساتھ کچھ نہ لکھا ہو تو بھائی پھر اونر ہی لے کے آیا ہوگا تو دو ہیڈز بتا دیں ایک تو کیپیٹل آ گیا دوسرا دوسرا کیا آپ نے ناموں کو دیکھنا ہے غور سے صرف دو ہیڈز کو ایڈنٹیفائی کر کے نوٹسوں پہ لکھتے جانا ہے صحیح ہے بھائی آپ دیکھیں اگلی پرچیز شاک فور روپیز بتائیں بھائی بتائیں شعب کیا ہے اور کیش کیا ہے شابش یہ بھی ایسڈ ہے کیا ہے یہ بھی ایسڈ ہے میں نے کیا لکھوایا میں نے کیا لکھوایا ایک 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 ہیڈ ایک ٹرانزیکشن ایٹ لیس کتنے ہیڈز کو افشک کرے گی ہیڈز یا سب ہیڈ یہ بھی ایسڈ ہے اس ایسڈ کا نام کیا ہے شاک اس ایسڈ کا نام کیا ہے دونوں ہی ایسڈ ہیں دونوں ہی کیا ہیں ہیڈ اصل میں یہ سب ہیڈ ہوگی نا ایسڈ کے کیا ہوگے سب ہیڈ ہوگے ایسڈ کے کیا ہوگے سب ہیڈ صحیح ہے آپ ادھر دیکھیں پرچیز فرنیچر فور روپیز فائیو تھاوزنڈ آن بولنے بھئی دو ہیڈز بتائیں ایسڈ اور ابھی دیکھیں بات کو نا مان کے چلنا ہے کیا کرنا ہے مان کے چلنا ہے ایسے نہیں کرنا بس ایک منٹ آخری ایسے نہیں کرنا کہ بھئی اپنی فنکار یہ نہیں کرنی یہ کرلوں یہ بڑا یہ کیا پانچ ہزار کہاں سے آیا کدھر گیا ابھی میں نے آپ کو کیا کہا ہے صرف کیا کہا ہیڈز کو آئیڈنٹیفائی کرنا کیا کہا جو پانچ ہیڈز پڑے ہیں نا اس میں سے دو ہیڈز بتا دیں کون سے ہیں پانچ پڑے ہیں نا پانچ میں سے دو بتانے ہیں بھائی ہو سکتا ہے ایک ٹرانزیکشن صرف ایک ہی ہیڈ کو فیکٹ کر رہی ہو یہ جس طرح لیکن میں نے کیا لکھوایا ایک ٹرانزیکشن ایک ہیڈ سلیش سب ہیڈ کو فیکٹ کرے گی تو یہ اس ایسڈ ہے نا اس کے اندر ایسڈ یہ ایسڈ کے اندر دو سب ہیڈ ہوگی نا یہ بھی ایسڈ یہ بھی ایسڈ ایک ایسڈ شاف ہے ایک ایسڈ کیا ہے اس میں بتائیں یہ کیا ہے فرنیچر کیا ہے کیش کیا ہے پرچیز ایکویپمنٹ فار روپیز پانچ ہزار اون کیش ایکویپمنٹ کیا ہے کیش کیا ہے پرچیز ایکویپمنٹ فار روپیز سفٹین تھاؤزن اون کریڈٹ کا مطلب ادھار ہوتا ہے اون اکاؤنٹ کا مطلب ادھار ہوتا بتائیں جلدی کریں ایکویپمنٹ کیا ہے شابش رینڈر سرویسز اینڈ ریسیو میمبرشپ فی آف بیس ہزار ان کیش کیش کیا ہے یہ ایسانہ کیش رینڈر کر دیں سرویسز سرویسز دے دیں یاد کریں کون سا ہیڈ ہو سکتا ہے سرویسز دے دیں کریسنڈ کالیج نے ایک مینفیکچرر ہوتا ایک کیا ہوتا ہے ایک سرویس پروائیڈر کریسنڈ کالیج نے آپ کو پڑھانے کی سرویسز دے دیں کریسنڈ کا کالیج بچوں کو پڑھانا ہے بچوں کو کیا ہے ادھر سے جو فی آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے انکم یا ادھر انکم کے ریوینیو چلیں فیلہا ریوینیو کا ادھر انکم کو چھوڑیں یہ کیا ہے انکم اور یہ کیا ہے اس طرح سوچنا ہے کہتا ہے پیڈ فار دا اکیپمنٹ اپ پندرہ ہزار وچ واس پرچیز اچھا چلیں چھوڑے یہ ٹراز ایکسنڈ چھوڑ دیں کہتا ہے پیڈ الیکٹری سٹی ایکسپینس آف جم روپیز تین ہزار ان کیش کیش کیا ہے اور یہ اس نے خود بتا دیا پیڈ ٹیلی فون ایکسپینس آف جم روپیز دو ہزار کیش کیا ہے یہ کیا ہے پیڈ رینٹ آف دا پارکنگ سپیس دس ہزار کیش کیا ہے رینٹ کیا ہے انشورنس کیا ہے کیش کیا ہے صحیح بھائی یہ چھوڑ دیں اکتری جنوری والی بھی چھوڑ دیں اور سیونٹین تھ جین والی بھی چھوڑ دیں اس کے بعد آگے آئیں کوسٹن نمبر ٹو کے اندر کوسٹن نمبر ٹو کے اندر تھرٹی فرس جولائی والی چھوڑ دیں اور کوسٹن نمبر ٹری کے اندر چلیں یہ ٹو دو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے یہ دو دو کوسٹنز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انہی چہروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی ہوگی نا اللہ حافظ کل ملیں گے اللہ حافظ